پہل بھارت پاکستان ہی کو لتائے کرنے پڑے گی ملک کے اگلے بہت ہی مصطبیل قریب میں آپ سنو سمجھ دیجئے ایک طرف بھارت ہمیں کہتا ہے کہ جی آپ ٹیررزم بند کریں گے تب آپ کے ساتھ ٹریڈ ہوگی یا بات ہوگی نمسکر دوستو اور پاکستان کے اندر جب کوئی چیز مطلب کہ کوئی ایونٹ بننا تھوڑی دوری پر ہو تو پاکستان نے اچھا خاصا کونفیڈنس دیکھاتے ہیں ہم انڈیا کو یہ بتا دیں گے ہم انڈیا کے سامنے نہیں جھکیں گے چاہے پولٹیکلی بات ہو چاہے کرکٹ کی بات ہو ہم یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے لیکن جیسے ہی وہ سامنے دیرے دیرے نزدیک آتا ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گا پاکستانیوں کا جھکاؤ دیرے دیرے بینڈ ہوں گے اور جب وہ ایونٹ ایک دم نزدیک آئے گا پورے جھک جائیں گے تلوے چاٹنے بھی شروع کر دیں گے جیسے مطلب کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ پر پردامنتری موڈی جو ہے وہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ لیکن ہمیں ضرورت ہے پاکستان کو ضرورت ہے تو اس سے ڈیفینیٹلی ہم یہ چیز کرنے پڑے گی کہ ہم جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ سامنے جا کر بات کریں بھلے وہ بات کرنا نہ چاہے تو ہوتا ہے نا راستے پر آپ کو سیلس میں ملتے سر لے لیجے لے لیجے آپ نہیں بولتے آپ ایریٹیٹ ہو جاتے ہو آپ گسے بھی ہو جاتے ہو لیکن پھر بھی اس کو اپنا تیمپریچر جو ہے وہ مینٹین رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اگر وہ بھی گسہ ہو گیا تو پھر وہ جس کو بیچ رہا ہے اس کو تو کبھی نہیں بیچ پائے گا تو فیلحال وہ ضرورت پاکستان کو ہے اور اگر آپ کرکٹ پر بھی دیکھیں تو یہی چلتا ہے جب دوری پر ہو کومنٹے کے ساتھ کرکٹ نہیں کھلیں گے لیکن جیسے ہی سمیں نزدیک آتا ہے کھل لیا جائے گا اسے کے ساتھ یہ وڈیو شروع کرتا ہے اور ہاں دوستو سوپر ٹینکس کے ذریعے ہمیں مدد کرنا نہ بھولے پاکستان جو بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات ہیں اس پہ نظر سانی کر رہا ہے اور بہت ممکن ہے کہ کچھ ہی ماہ میں بلکہ اگلے بہت ہی مصطبیل قریب میں آپ سمجھ لیجئے کہ پاکستان بھارت کو ایک نام بھیجوائے کہ جی ہم اپنے جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو دوبارہ ہائی کمیشنر لیول پہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہے جی ہمارا نام جو کہ ہمارے نئے ہائی کمیشنر ہوں گے تو آپ کائنڈی ایگریما دے دیجئے تو یہ پاکستان ایک پہل کرے گا لیکن پہل بھارل پاکستان ہی کو لگتاہ کرنی پڑے گی اب اس کے کیا ریپرکشنز ہیں حکومت نے سوچ سمجھ کر ہی یہ فیصلہ کر رہی ہوگی کیونکہ کافی جو خبر ہے گرم ہے اسلام آباد کے سفارتی اور سیاسی حلقوں میں تو لگتا کچھ یہی ہے کہ حکومت اس سے پہلے کہ تجارت کو بقاعدت طور پر بحال کرے انہوں نے یہی سمجھا کہ پہلے جو سفارتی تعلقات ہیں اس کو پہلے ان کو سفارت سفیر کے لیور پہ لانا چاہیے جو کہ ہم نے ڈاؤن گریڈ کیے تھے پانچ اگز 2019 کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں سات آگست کو نیشنل سیکیورٹی کامیٹری کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں یہ تمام فیصلی کیے گئے تھے کہ ہم اپنے سفارتی تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کریں گے اور تجارت بھی ختم کریں گے اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب پربامہ کا باقیہ ہوا تھا چودہ فروری 2019 کو تو اس کے بعد پھر بھارت نے ہمیں ہمارا جو موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس تھا وہ ختم کر دیا تھا اور ہماری جو ایکسپورٹس تھی پاکستان سے اس پہ تقریباً دو سو فیصد ڈیوٹیز لگا دی تھی جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس نہ ہونے کے برابر ہیں ابھی جو فیصلہ ہوا تھا اس وقت بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ جی پاکستان اوور ریعٹ کر رہا ہے شاید یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ ٹھیک ہے تجارت بھی آپ نے بند کر دی لیکن ڈیپلماتک ریلیشنز کو ڈاؤن گریڈ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بھارت سفرہ کا اور ہائی کمیشنرز کا موجود ہونا ایک دوسرے کی کیپٹل میں بہتر ہوتا ہے لائنز اف کمیونیکیشن اوپن رہتی ہیں اور ایک اگر کوئی ڈیڈ لوگ ہو جاتا ہے تو پھر سفیر ہی تھوڑا سیکٹیو ہوتے ہیں ہائی کمیشنرز ہی ڈیڈ لوگ کو توڑنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو میرے خیال میں اب پاکستان اس حکومت تو یہ آسانی سے کہہ سکتی ہے کہ جی پشلی حکومت نے اوور ریعٹ کیا تھا اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کسی نہ کسی حد کہ ہماری کوئی شاید پالیسی ہی نہیں ہے جہاں تک بھارت کا تعلق ہے اور کشمیر کی بات ہے ہمارے ہاں ایک ان کوہیرنسی ہے لیکن ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی سٹریڈیجک کلیریٹی نہیں ہے ہمیں اپنے لانگ ٹرم اوبجیکٹیوز کا معلوم نہیں ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں افسوسناک بات ہے تو یہ جو ہمارے لوگ پاورز میں ہیں انہیں کو سوچنا چاہیے کہ کیا کرنا ہے ہمیں آگے بلکل صحیح لیکن سر ایک طرف بھارت ہمیں کہتا ہے کہ جی آپ ٹررزم بند کریں گے تب آپ کے ساتھ ٹریڈ ہوگی یا بات ہوگی دوسری طرف ہم کہتے ہیں ہم تو ٹررزم کو سپورٹ ہی نہیں کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں سے کبھی اسامہ بن لازن نکل آتا ہے اس کے سالوں بعد اسی کی گروپ کا ایک اور آدمی نکل آتا ہے القاعدہ کا کبھی ہمارے ہاں سے ہم ٹی ایل پی کے ساتھ بیٹھ کے یعنی وہ لوگ جنہوں نے کچھ دن پہلے ایک آدمی کو زندہ جلا دیا اگر انسان کو اس کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے منسٹرز جو ہیں وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں یہ دیالاغ ہو گیا پی ٹی آئے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے جو کہ ایک سیاسی جماعت ہے لیکن ٹی ایل پی جو ایک ٹیرر گروپ ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے تو یہ سب دو چیزیں ایک ساتھ کیسے ہم کرتے ہیں اور لوگ کیسے بیلیف کریں گے کہ ہم ٹیررزم کا ساتھ نہیں دے رہے کشمیر کے اوپر اگر ہم آتے ہیں تو اس کا کوئی حل کیوں نہیں نکل پا رہا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو کشمیر بھارت کے پاس ہے وہ بھارت کے لے لے جو ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس رہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ کہانی قتم یہ کب تک دو سو سال تک لڑنے والے ہیں کیا کرنے والے ہیں کہ وہ کہیں گے ہم لے لیں گے ہم کہیں گے ہماری شہر آگے اور آپ نے اپنے ماشاءاللہ سوال میں سوال بہت سوالات کر دی ہیں پہلے دیکھیں ٹی ایل پی پھلحال تو اس کو ٹیرریس آرگنائزیشن کسی نے قرار نہیں دیا وہ پولیٹیکل پارٹی ہے سر امران خان نے سوری آپ کی بات کرتے ہیں امران خان نے اپنے ٹائم پر کہا تھا اس کے بعد ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے انہوں نے دھرنا کیا ان کے کچھ مطالبات تھے اسرائیل فلسطین کے معاملے میں اور حکومت نے نگوشیئیٹ کیا تو ٹھیک ہے دھرنا ختم ہوا لوگوں کو بڑی پریشانی تھی تو وہ تو ایک معاملہ پیسے چلا گیا جہاں تک آپ کی آپ کا سوال ہے یا آپ کی خواہش ہے کہ کشمیر ہماری بھی خواہش یہی ہے کہ کشمیر کا تنازع حل ہو آپ نے یہ کہا کہ بھئی جو ان کے پاس ہے ان کے پاس رہ جائے جو ہمارے پاس ہے ہمارے پاس رہ جائے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا اس کا فیصلہ پاکستان اور بھارت نے کرنا ہے یا جمہور کشمیر کے لوگوں نے کرنا ہے اگر فیصلہ پاکستان اور بھارت نے کرنا ہے تو اس سے پہلے بھی ہم یہ ایک اس پہلے بھی ہم جو پریزیڈنٹ پرویز مشرف کا فور پوائنٹ فارمولا تھا اس پہ کافی کام ہوا چار پانچ سال ہم بیک چینل پہ بات بھی کرتے رہے دو ہزار چار سے لے کر دو ہزار ساتھ تک بقول اس وقت کے فورم منسٹر پہ جو پسوری صاحب کافی پیش رفت بھی ہوئی لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ معاملات آگے نہیں چل پائے اس میں شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو مند مہن سنگھ صاحب کی حکومت تھی وہ ایک کمزور حکومت ان کے پاس وہ منڈیٹ نہیں تھا کہ وہ کشمیر پہ کوئی ایسے فیصلے کر پاتے تو میں خود بھی چونکہ اس معاملے سے متعلق رہا ہوں اور فور پوائنٹ فارمولر کی جب آپ بات کرتے ہیں کہ ادھر آپ ادھر ہم تو یہ معاملہ میں نے خود عجیب دوول صاحب کے ساتھ بھی ایک دفعہ اپنی ایک میٹنگ میں ڈسکس کیا تھا کہ کیا دونوں مالک جو فور پوائنٹ فارمولر ہے اس کو ہم ریوائیب کر سکتے ہیں تو ان کی جانے سے میں کوئی مطلب سہر حاصل میں ویسی I wanted to test waters یہ نہیں کہ پاکستان ہماری کوئی official policy تھی کہ ہم نے دوبارہ جانا ہے فور پوائنٹ فارمولر کا جب آپ ایک انفارمل گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو بہت سی چیزیں انفارملی آپ ڈسکس کرتے ہیں تو ہم انفارملی ڈسکس کر رہے تھے چیزوں کو کشمیر سے متعلق تو اس نے یہ بھی معاملہ اٹھا فور پوائنٹ فارمولر کا تو اس نے مجھے یوں لگا کہ شاید بھارت اس میں بھی اب interested نہیں ہے اور وہ تو اب بات کر رہے ہیں ازاد جمہور کشمیر کی وہ بھی ہم نے لینا ہے وافر صاحب دیکھتی ہوں گی راج ناز سنگھ سے لے کر انبیت شاہ اور انبیت شاہ صاحب سے لے کر موڈی صاحب یہی باتیں کر رہے ہیں تو اس وقت ان کی جانب سے بھارت کی جانب سے ایک لحاظ سے ہردھرمی کا مظائرہ ہے میں تو کہوں گا اور وہ کشمیرے بات نہیں کرنا چاہتے آپ سے تو اگر دونوں ہماری پارٹیز جو ممالک ہیں بات نہیں کرنا چاہتے تو پھر اس سلوشن تک پہنچنے کے لیے بھی تو وقت چاہیے اور پھر یہ ہی نہیں ہے جو میجر پرائمری سٹیکھولڈرز ہیں وہ تو کشمیری ہیں اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا حل ٹینبل نہیں ہو سکتا سسٹینبل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کشمیروں کو قابل قبول نہ ہو اور اگر آپ لائن اف بارڈر کنٹرول کو سالٹ بارڈر بھی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی کشمیریوں کی رضا مندی بھارل بہت ضروری ہوگی اپنے اس بیان میں جو افغان طالبان کی حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا ہے ایک تو انہوں نے سخت مضمت کی ہے پاکستان کے اس اقدام کی اور یہ کہا ہے کہ ایسے اقدامات سے جو حالات ہیں وہ پھر پاکستان کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ استعمال نہیں ہو رہی پاکستان کے خلاف اور ایک لحاظ سے پاکستان کو تنبیہ بھی کی ہے کہ افغانستان اور جو طالبان ہیں وہ دنیا کی سپر پاور کے ساتھ لڑتے رہے ہیں اور ان کے سامنے انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے اگر کسی نے پاکستان اور نئی حکومت کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کی نئی حکومت نے ماضی کے تجربات سے سبق نہ سیکھا اور پاکستان کے اندرونی افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تو اس کے سنگین نتائج پاکستان کو فیز کرنا پڑ سکتے ہیں اب ان کی اس بیان کے بعد پھر جو افغانستان کی وزارت دفاع ہے ان کی طرف سے بھی ایک بیان جاری ہوا اور اس بیان میں انہوں نے افغان گورنمنڈ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی فوج کی جو چیک پوسٹ ہیں ملٹپل ان کو نشانہ بنایا ہے جوابی کاربائی میں اور دو کہ اگین پاکستان کی سائٹ سے اس کی تصدیق نہیں ہو رہی سوشل میڈیا کے اوپر کچھ جو مقامی لوگ ہیں ایکس کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر کچھ ویڈیوز شیئر کی گئی ہیں جس میں آرٹلری جو شیلز ہیں وہ پاکستان کا جو قرم کا علاقہ ہے وہاں پر گرتے دکھائی دے رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو اطلاعات ہیں اگین یہ انکنفرمڈ رپورٹس ہیں کم از کم تین جو پاکستانی سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور ایک کہا جا رہا ہے کہ ان میں کیپٹن بھی شامل ہیں اب یہ سیچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے پاکستان نے فضائی حملے کیے اور اس کے جواب میں اب جو آٹلری شیلنگ کی ہے اور اطلاعات یہ ہیں وہاں پہ جو مقامی افراد ہیں کہ ایک جو آٹلری شیل ہے وہ بلکل ایک سکول کے پاس آکے گرا تھا سکول کو فوری طور پر پھر بند کر دیا گیا مقامی وہاں پر جو کاروبار ہیں جو بلکل بارٹر کے قریب ہیں وہ بھی اس وقت جو دکانیں یا مارکٹس جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں پہلے ایران اور اب افغانستان آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ کیا اس کے ریپرکشنز ہو سکتے ہیں اس پہ کیا کونسیکوینسیز ہو سکتے ہیں کئی لوگوں کا پاکستان میں یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی فوج اور ادارے یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ سینئر آفیسرز کو جو ہے وہ شہید کیا گیا ہے کل اگر آپ کو پرسوں یاد ہو تو آرمی چیف اور پریزیڈنٹ اور چیرمنٹ جوانٹ چیف آف سٹاف جو تھے انہوں نے سینئر آرمی آفیسرز کے جنازوں میں شریک ہوئے اور ان کے ڈیڈ وارڈیز کو کندہ دیا آہ it's a very serious business this is what they are saying آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا یہ ہونے والا اور یہ کیا ہوا ہے سر thank you کمر آہ بیانیا آپ کا کافی وسیع ہے اس میں کافی ساری کیزیں آپ نے کور کر دی پہلے تو ہوا کیا اس کو سائٹ پہ کر لیتے ہیں پھر اس کی implications پہ بات کر لیتے ہیں دیکھیں میرا خال ہے خوست میں اور پکتیا if I'm correct یا پیئر سٹرائکس ہوئی ہیں اور انہوں نے ٹی ٹی پی کے ہائیڈ آؤٹس کو نشانہ بنایا ہے جس ٹی ٹی پی کمانڈر عبداللہ شاہ کا آپ نام لے رہے ہیں خیر وہ تو نہیں مارا گیا وہ تو ایک ویڈیو ٹی ٹی پی نے جاری کی ہے جس میں انہوں نے اس کو دکھایا کہ he's alive اور دوسرا یہ کہ کلیم ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کہہ کہ وہ پاکستان میں موجود ہے وہاں پہ نہیں ہیں but nevertheless وہاں پہ ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں جن پہ یہ ایڈ سٹرائکس کی گئی ہیں in retaliation to جمیر علی میں military camp کے اوپر حافظ گل بہادور گروپ کے دو فیکشنز نے حملہ کیا تھا اس کے بعد یہ کیا گیا ہے وہ کافی بڑا حملہ تھا one of the largest attacks دوہزار چوبیس کا ٹھیک ہے اور پھر اب خبر یہ بھی ہے کہ افغان طالبان پاکستان نے بھی کوئی retaliations کی ہیں border کے اوپر تین جگہ پہ کوئی میرا خال ہے not وزیرستان قرم اور ایک کوئی اور جگہ جہاں پہ انہوں نے بھی کوئی mortars اور کوئی fireings کی ہے اور one بھی کی ہے پاکستان کو کہ ہم سپر پارٹ سے لڑتے رہے ہیں تو یہ escalation نہ کریں اس کی consequences وہ نہ نکل ہیں جو پھر control میں نہ ہو سکے کسی کے بھی خیر یہ تو وہ postering اور retaliation and counter retaliation کا ایک راؤنڈ دونوں کے درمیان چلا ہے اب آپ کے سوال پہ کہ پہلے ایران اور اب افغانستان تو یہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں جب ایران نے کیا تھا تو پاکستان نے اس کیونکہ وہ unprecedented تھا جو ایرانی strikes تھی late December early January اگر میں صحیح ہوں تو اس وقت یہ ہوا تھا اپنے پاکستان نے 48 سے 22 گھنٹوں میں اس کو retaliate کیا اور پاکستان کی طرف سے جو بیان یہ statement اس کے بعد آئی تھی وہ تھی کہ یہ ہم نے respond کیا ہے to re-establish deterrents یہ important ہے کہ to re-establish deterrent سی پیک جو ہے وہ western side پر ہے یہ یہ کھیل آپ بند کریں اور اس بلا وجہ اس پہ time ضائع نہیں کریں لالبتی نہیں دکھائیں لوگوں کو شاید آپ کو اچھی لگے یا نہیں لگے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے تعلقات انڈیا سے بہتر کرنے ہوں گے ہندوستان پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے بہت شاندار ہونے چاہیے انڈیا کی دوستی کے ساتھ ایک ایک ایکنومک ریالیٹی بڑھائیں ایران ایران is also very close to انڈیا and going towards انڈیا and so much so جن کو ہم تیس چالیس سال سے پال رہے تھے وہ کہوں نے وہ افغانستان ہے اور وہ بھی انڈیا کی طرف جا رہا ہے دیکھیں ہمیں ورل بینک سے خرضہ لینے کے لیے فائل میں ایک کاغذ لگانا تھا وہ لگا دیا ہم نے ختم کے بعد آگے چلیں ہم ہندوستان سے سستا سامان رہ سکتے ہیں جوٹی کم رہ سکتے ہیں ہم ان کے ہم جو موٹر بائک بن دیئے وہ ہمارے ہم ڈیوڑ لگ کلا کیوں ان کے ستر ہزار کی یہاں کہیں ایک لاکھ پیٹی آئے اسی طرح سبزی ہے پیاز ہے بھائی کی ماتا رہے ہیں آج کی ایک پتہ نہیں اکبار کے اندر ایک خبر پڑی ہے نہیں پڑی ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ سی پیک پہ کوئی خرچہ نہیں ہوگا لیکن انڈیا کے ساتھ اگر تجارت کھولی جائے تو یہ پورے خطے میں ترقی آ سکتی ہے سعودی ارابیا اور ایو اے ہمارے جو مالی حالات ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ جب ہم کسی ملک سے تعلقات بنانے کی بھی بات کرتے ہیں تو انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ شاید ہم ان سے کچھ پیسے مانگ نہیں جا رہے ہیں نمسکر دوستو انڈیا کے اگنس یا پھر کہے کہ انٹی ہندو انٹی انڈیا جو پاکستان میں پروپوگینڈا چلتا ہے اس کے طرح پاکستان مطلب اتنا برباد ہو چکا ہے کیونکہ دیکھیں سب سے بڑا اگر اس کا بینیفیٹ ہوتا تو بھارت سے ہی ہوتا اور بھارت کا سب سے بڑا بینیفیشری پاکستان ہو سکتا ہے اتنا پڑوس میں اوپر سے اتنی سارے چیزیں جو انڈیا پروڈیوز کرتا ہے وہ سیدھی اس کو ملتی مہنگائی دیروزگاری بہت بہت کم ہوتی اور پاکستان کو فیڈ کرنے کے لیے انڈیا کافی تھا لیکن وہ جیسے میں نے کہا کہ انٹی ہندو والا جو پروپوگینڈ ہے وہ ان کو بچپن سے سکھائے جاتا ہے وائے ٹیکس بوکس اور وائے فیملی تو وہ چیزیں ان کو حضام نہیں ہوتی تو اس کے چکر میں وہ پرائز بھی زیادہ دے دیتے ہیں کیونکہ انڈیا والی چیز وائے دوبے ہو کر آئے گی اور دوسرے چکر میں اگر آپ دیکھو تو چائنہ کے پیاروں میں گر جائیں گے لیکن انڈیا سے ریلیشنس ادھارنے کی بات نہیں کریں گے اب یہاں پر بھائی سب یہی بتا رہے کہ دیکھیں چائنہ بہنہ چھوڑیے انڈیا کے ساتھ ریلیشنس ادھارنے کی ٹرائی کیجئے دیکھیں آپ ہفتے میں دس دن آپ کے یہاں مہنگائی میں کتنی کمی آ جاتی ہے یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے اور ہاں دوستو سپر ٹینکس کے ذریعے ہماری مدد کرنا نہ بھولے ہندوستان پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے بہت شاندار ہونے چاہیے باگہ ہی نہیں عمر کوٹ بھی کھلنا چاہیے تمام راستے کھلنا چاہیے ہم ہندوستان سے سستا سامان لے سکتے ہیں ڈیوٹی کم لے سکتے ہیں ان کے انچے موٹر بائک بن دیئے وہ ہماری ہاں دیوڑڑا کھلا کیوں ان کے سترہ ہزار کی یہاں کے ایک لاکھ پہ جائے کسی طرح سبزی ہے پیاز ہے بھائی کی ماتا رہے ہیں اپنے آپ ان کے ایکٹیمنٹیں ہمارے جرپاتیں ان میں شیئر کریں کوئی نہیں پائے گا یہ سرماکوزر یہ مجھے ابھی نہیں ہے پہلی بات تو یہ کہ جتہ بھی چاہیں نواز کی حالات موافق نہیں ہیں ابھی نہیں ہیں جو پیغام آئے بہت اچھی بات ہوئی ہے اس کا جواب بھی گیا ہے کوئی ستری پیغام آرک بات تھا کوئی ستری جواب یہ کوئی پیشن کو پکانی والی بات نہیں یہ اصلا نہیں آپ کو جو پیسک بستا ہے کشیف کا اس کو آپ حل کرنا ہو کم سے کم چھے آگے سوا بھی تکلا ہو ڈاکٹر صاحب آپ کے نزدیک خارجہ پولیسی کے لیے سب سے بڑا چالنج کیا ہے سلمہ مجھے جنرل باجوا صاحب کے ایک بات یاد آئی ہے انہوں نے اپنی ریائرمنٹ سے تین ہفتے پہلے کچھ لوگوں سے ملاقات کی تھی کوئی سات آٹھ گھنٹے چلی تھی وہ ملاقات اس دوران ایک جملہ انہوں نے کہا تھا جو مجھے دہن میں آتا ہے اور وہ جملہ یہ تھا کہ کنٹریز ڈو نوٹ پروسپر ریجنز ڈو یعنی کہ ملک جو ہیں وہ ترقی نہیں کرتے پورے خطے کرتے ہیں اس کا ملکہ یہ ہے کہ صرف پاکستان ترقی نہیں کرے گا یا صرف انڈیا ترقی نہیں کر سکتا جب ترقی ہوگی تو اس پورے خطے میں ترقی ہوگی تو وہ دور دے رہے تھے کہ پاکستان اور بھارت کے آپس میں تجارتی تعلقات کتنے امپورٹنٹ ہیں یہ میں نے کسی پاکستان کے فوجی جرنیل سے پہلی دب اپنے کانوں سے یہ سنا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے اب آپ دیکھئے کہ جو ہمسائے ممالک ہوتے ہیں ان کی تجارت بہت بڑی ہوتی ہے دنیا میں سب سے بڑا جو تجارتی ریلیشنشپ ہے وہ امریکہ اور کینیڈا کا ہے وہ آپس میں ہمسائے ممالک ہیں چین اور بھارت کوئی اس سے نوے بلین ڈالر کی ٹریڈ کرتے ہیں دشمنی اپنی جگہ لیکن تجارت چل رہی ہے چین اور تائیوان دشمنی اپنی جگہ لیکن تجارت چلتی رہتی ہے تو ہم بھی سیکھ سکتے ہیں کہ دشمنی اپنی جگہ لیکن انڈیا کے ساتھ اگر تجارت کھولی جائے تو یہ پورے خطے میں ترقی آ سکتی ہے جو سب سے بڑا چیلنج ہے سلمہ جو آپ کو اویجنل سوال تھا وہ روایتی ہے وہ پاکستان کو کس طرح بیلنس کرنا ہے اپنی ریلیشنشپ چین اور امریکہ کے ساتھ چین اور امریکہ کا بڑا سخت کشید کی ہے آپس میں لڑائی ہے اور ہمارے وہ دونوں دوست ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ ہم نے اس ریلیشنشپ کو کس طرح بیلنس کرنا ہے لیکن معیشت اور خارجہ پالیسی کا ایک بڑا گہرہ گٹھ جوڑ جس ملکی معیشت تکڑی ہوتی ہے اس کی فورن پالیسی خارجہ پالیسی بھی تکڑی ہوتی ہے ہماری معیشت کمزور ہے ہمارے پاس خارجہ پالیسی کے محادث کے اوپر چوائسز بہت کم رہ جاتی ہیں سعودی ایرابیا ہے یو اے ای ہے چین مدد کرتا ہے امریکہ آئی ایم ایف کی ضرور مدد کرتا ہے ہماری چوائسز بہت کمزور ہیں بکواز ہماری معیشت کمزور بلکل ٹھیک ہے ہماری معیشت کمزور ہونے کی وجہ سے ہماری چوائسز لیمٹ ہو گئی اور ورلڈ بینک نے آج ایک فیرس بھی جاری کیا عمر سید باسی صاحب جس میں پاکستان غریب طریق ممالکی فیرس میں شامل ہے اب آ جاتے ہیں ان ممالک پر جن کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں وہ ہماری جو بھی حکومت آتی ہے اس کو گریٹ بھی کرتے ہیں اچھے تعلقات بھی جاتے ہیں شماع شریف صاحب کو بھی ابھی مختلف ممالک سے ٹیلی فون آئے مبارک پادوں کے اور وہ سلزلہ ہم نے دیکھا لیکن یہ سارے اچھے تعلقات ہمیں ہر بار ان ٹرمز آف منی یا انویسٹمنٹ ٹرانسلیٹ ہوتے نظر نہیں آتے کیوں بنیادی وجہ تو یہی ہے کیونکہ ہماری جو معیشت ہے ہمارے جو مالی حالات ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ جب ہم کسی ملک سے تعلقات بنانے کی بھی بات کرتے ہیں تو انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ شاید ہم ان سے کچھ پیسے مانگ نہیں جا رہے اور دوسری جو بات آپ کا دوسرا سوال تھا جو پڑوسیوں کے حوالے سے تھا دیکھیں کہا جاتا ہے آپ اپنے دوستوں کو تبدیل کر سکتے ہیں بٹ اپنے پڑوسیوں کو تبدیل نہیں کر سکتے تو یہ وہ وقت ہے کہ جب سیاسی جو اختلافات ہیں ان سے بالا ہو کر ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے سارے پڑوسیوں کے ساتھ نہ صرف اچھے تعلقات بلکہ ان کے ساتھ جو بزنس ٹرمز ہیں ان کو امپروف کرنا ہوگا اور یہاں پر ہم جو ہے وہ آپس میں اختلافات اور لڑائی جھگڑے اور ایون ہمیں اگر ٹھماتر انڈیا کا چاہیے ہوگا ہم دبائی سے منگوائیں گے ہم یہاں سے بورڈر کھول کے کیوں نہیں منگوا سکتے وہ اس پہ بھی آپ ہے جو اس سے بھی بات آپ نے پوچھ نہیں ہے تو بات کریں گے سعودی عربی اور جو اے اندر ایونہ بھلین دلارہ امریکہ اندر اپنی پریزیڈنٹ اپنی پریزیڈنٹ اندر ایونہ بھلین ہز چھینی بھی ہز سن لیمتیشن ہی کهر کنٹی has their own limitations and not limitation their own interest ٹھیک ہے اچھا ایران ایران is also very close to انڈیا and going towards انڈیا and so much so جن کو ہم تیس چالیس سال سے پال رہے تھے وہ کونے وہ افغانستان ہے ہاں اور وہ بھی انڈیا کی طرف جا رہا ہے حکومتی کوششوں کے باوجود برطانیہ میں فسادات جاری ہیں ہم جو مائیگرنٹ ہیں اور خاص کر کے پاکستانی اور مسلمان جو ہیں وہ threaten feel کرتے ہیں جب وہ threaten feel کریں گے تو جو یہاں کی indigenous population ہے وہ بھی threaten feel کریں یوکے اور فرانس دونوں ایسے ممالک ہیں جہاں پہ مسلمانوں کے خلاف تو خاص طور پہ اور پاکستانیوں کے خلاف ایک targeted campaign ہو رہی ہے تو برطانیہ میں کچھ دن سے بہت شدید انگامیں ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف بالعموم اور پاکستانیوں کے خلاف بالخصوص لیکن اب برطانیہ میں جتنے بھی گورے ہیں انہوں نے یہ مطالبہ شروع کر دیا کہ ان کو ان کے گھر بھیجا جائے جو ہمارے خلاف افساتیوں بھڑکاتیوں چاہے وہ انڈین لابی ہے چاہے وہ اسریلی لابی ہے ہمارے جتنے overseas پاکستانی بہن بھائیں ہیں وہ اس چیز کو ڈیفیوز کس طرح کرتے ہیں اس کو ڈیک آن کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے مائنڈ سیٹ ایک ڈیویلپ جو ہو چکا ہے مسلمانوں کا وہ وہی اس کی بجا ہے مول سی بات ہے پاکستان اور جیسا پاکستان میں ہو رہا ہے ایسا ہی پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے نمازکر دوستو اب دیکھیں یوکی سے گیٹ آوٹ پاکستانی کہا جا رہا ہے اور صرف نہ ہی یوکی سے اب سیچویشن ایسی ہے کہ پورے یوروپ سے یہ بات ہونے والی ہے اب میں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ جب کبھی بھی کوئی پاکستانی ویسے تو پوری دنیا میں سے اگر کوئی بھی یوروپ یویس یوکی جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کچھ چیزیں کرنے پڑتی ہے کہ بھی ہم وہاں کے رولز ہیں ریگولیشن کو فالو کریں گے وغیرہ وغیرہ لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ بھی پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا فہرانہ ہے اب یہ دیکھیں پوری دنیا کو بتا ہے کہ اتنا وہ practical چیزیں ہیں نہیں اور یہاں پوری نہیں کرنا چاہیے لیکن پاکستانیوں نے اس کو کچھ زیادہ ہی سیریسی لے لیا اب وہ انڈیا کی طرف اگر دیکھو تو گزوائے ہندوالا کہتے رہتے ہیں یوکے کی طرف دیکھے تو یہ ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں یو ایس کی طرف دیکھو تو بھی وہاں پر بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ جہاں اپنی تعداد بڑھ جائے گی وہاں پر criminal activities automatically بڑھ جائے گی اور جہاں یہ سمو ہوگا نا اگر آپ وہاں پر تھوڑا زیادہ analysis کرو گے تو آپ کو بتا چلے گا کہ وہاں پاکستانی سب سے زیادہ ہے کیا کیا جائے مطلب پاکستان اسی لیے جیسے میں بول رہا ہوں کہ اسی لیے پچھلے دنوں فرانس سے بھی کچھ ہوا تھا وہاں پر بھی پاکستانیوں کے لیے یہ last thing چل رہی ہے اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ بین کر دیے جائیں گے سارے کے سارے یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے اسے کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتا ہے اور ہاں دوستو سپر تھانکس کے ذریعے ہماری مدد کرنا نہ بھولے برطانیہ میں کچھ دن سے بہت شدید ہنگامیں ہو رہے ہیں یہ زیادہ تو شروع ہے منچسٹر میں اس کے بعد بریٹفرڈ میں پھر لنڈن میں ہو رہے ہیں اب بہت اور اب دیگر شہروں کو اس نے اپنی لکیٹ میں لے لیا مسلمانوں کے خلاف بالعموم اور پاکستانیوں کے خلاف بالخصوص یہ ہے اپنی عبادت گاہیں بھی بنا لیتے ہیں مسجدیں بنا لیتے ہیں اس کے بعد یہ اپنے رہن سین نہیں چھوڑتے یہ نہیں رہنا انہوں نے برطانیہ میں ہے لیکن وہ اسی طریقے سے رہتے ہیں انہوں نے ان علاقوں میں جہاں پہ یہ رہتے ہیں وہاں پہ کوئی صفائی کا بڑا ناکس انتظام ہوتا ہے اور کوئی خاص خیال وغیرہ نہیں ہوتا ہے کمیونٹی میں انٹیگریٹ نہیں کرتے اور کمیونٹی ویلفیر کے لیے کام نہیں کرتے اور کمیونٹی سروسز سے پاکستانی بالخصوص جو ہے اور مسلمز ان جنرل یہ آری رہتے ہیں جبکہ آ کر آپ دوسری کمیونٹیز کو دیکھیں انڈینز کو دیکھیں یا امریکہ میں میکسیکنز کو دیکھیں سپینیرڈز کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ کمیونٹی ویلفیر ورک میں وہ لوگ آگے آگے رہتے ہیں اب لوگ اسی بات پہ اطراتے رہتے ہیں کہ ہم برطانوی شہری ہیں وہ ہمیں تو بتاتے ہیں پاکستان میں کیا کرنا ہے اور پاکستان میں کس طرح سے حکومت چلانی ہے اور پاکستان کیوں اتنا بیک ورڈ ہے لیکن اب برطانیہ میں جتنے بھی گورے ہیں انہوں نے یہ مطالبہ شروع کر دیا ہے کہ ان کو ان کے گھر بھیجا جائے اور انہوں نے آداد و شمار میڈیا پہ دینا شروع کر دیا ہے کہ دو ہزار پچاس تک مسلم پاپلیشن جب وہ اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ حکومت صرف مسلم یعنی لوگوں کی ہوگی وہاں پہ برطانیہ میں اس کی وجہ ہے کہ ایک ایوریج بریڈش فیملی جو ہے اس کے ون پوائنٹ ایوریج جو نکلتی ہے اور جو مسلمان فیملیز ہیں ان کی تری پوائنٹ ایڈ جو ہے وہ ایوریج نکلتی ہے بچوں کی تو اب بیسی جس طرح سے یہ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو ون ووٹ ون پرسن ون ووٹ کے تناسب میں تو یہ اوور ٹیک کر جائیں گے ان کو اجائیس میں ہو سکتا ہے کہ بڑی اور طاقتیں ہوں جو ہمارے خلاف افساتی ہوں بھڑکاتی ہوں چاہے وہ انڈین لابی ہے چاہے وہ اسریلی لابی ہے پھر جھگڑے بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں آج کل وہاں پہ جگہ جگہ سڑکوں پہ اب لڑائیاں ہو رہی ہیں اور مزید پولیس جو ہے مسلم علاقوں میں طلب کر لی گئی ہے اور گورے اب جو ہیں وہاں پہ ہر آئے دوسرے دن جلوس نکال رہے ہیں اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہے گورے اس طرح کا اتجاج کرتے نہیں ہیں ہم نے اس کا مطلب ہے کہ کافیون کو زج کر دی تب یوکے اور فرانس دونوں ایسے ممالک ہیں جہاں پہ مسلمانوں کے خلاف تو خاص طور پہ اور پاکستانیوں کے خلاف ایک ٹارگٹڈ کیمپین ہو رہی ہے آوی ریلی گوڈ سیٹیزنز جہاں جہاں ہمیں سیٹیزنشپ ملتی ہے دی آنسر از نو اور ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے ان ممالک کا برطانیہ ہو امریکہ ہو جرمنی ہو اسپین ہو کوئی بھی یہ تو ہم ان کے وہاں پہ مارے پاکستانی جاتے ہیں شادیاں کرتے ہیں ان کو نیشنالٹیز مل جاتی ہیں ان کو کاروبار شروع کرنے دیے جاتے ہیں اپنی مرضی سے وہ رہتے ہیں یہ وہ ووٹ ڈالتے ہیں ایکٹیو رہتے ہیں آپ کسی مسلم کنٹری میں چلے جائیں گے وہ کیا ہمیں شادی کرنے دیں گے وہاں پہ وہ کیا ہمیں وہاں کی شہریت دیں گے تھوٹے مار کے باہر نکال دیں گے وہ ہمیں وہاں پہ اپنی مرضی کا کاروبار کرنے دیں گے لٹر پڑھیں گے وہاں پہ تو جو غیر مسلم ممالک ہیں اب اگر وہ تھریٹن فیل کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنی حرکتوں کو دیکھنا ہے اور ہمیں بھی ان کے پر گوھر کرنا ہے کہ یہ اوورنائٹ تو نہیں ہوتی کوئی چیز ضرور اس کو بننے میں اس کو بننے میں کافی ٹائم لگتا ہے لیکن ایک یہ فکر والی بات ہے جوب ڈیولپ پوری ہے دیکھنا ہی ہے کہ ہمارے جتنے اوورسیس پاکستانی بہن بھائی ہیں وہ اس چیز کو ڈیفیوز کے اس طرح کرتے ہیں اس کو ٹیک آن کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو ڈیفیوز کرنا پڑے گا ایک خوف ایک خطرہ ایک جو چیز ہے وہ پوری کے پوری دنیا کے اندر ہر جو شہری ہے کسی بھی وہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے کسی بھی وہ ملک سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے اندر بھی یہی ایک ڈرہ اور خوف ہوتا ہے کہ میرے اوپر جو اٹیک ہوگا یا حملہ ہوگا یا کسی کے اوپر بھی ہملا یا اٹیک ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مسلمان ہی وہ نکلے گا اس کی کیا وجہات ہے کیا چیزیں اس کے بیک گرانڈ میں چل رہی ہیں وہ یہی ہے کہ ایک ریڈگل مائنڈ سیٹ ایک ڈیویلپ جو ہو چکا ہے مسلمانوں کا وہ وہی اس کی وجہ ہے پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا کہ اس طرح کے بہت سارے کیسز ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں کہ جن میں مائنورٹی کو پہلے اٹیک کیا جاتا تھا ہندو مائنورٹی کرسٹین مائنورٹی سکھ مائنورٹی لیکن اب وہ چیز وہ دارہ کار جو اس سے بھی بڑھ چکا ہے اب وہ مسلمانوں کو بھی اس کا شکار وہ بنا رہے ہیں ہم نے پیچھے دیکھا کہ سواد کے اندر جو مسلمان کے اوپر غلط جھوٹا الزام لگا کر اس کو مار دیا گیا اس سے پہلے سرگودہ کے اندر بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا یعنی یہ ایک معمول سی بات ہے پاکستان اور جیسا پاکستان میں ہو رہا ہے ایسا ہی پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے کیونکہ یکے اندر یکے کے اندر زیادہ تر تعداد میں پاکستانی بھی ہیں اور دوسرے ممالک سے بھی کافی مسلمان ہیں تو جس طرح کہ ہم یہاں پر مسائل ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی طرح کے مسائل جو ہیں وہ یکے کے اندر اور یورپ کے اندر باقی ممالک کے اندر بھی وہ فیس کرنے پڑ رہے ہیں جو چیزیں کچھ اس طرح کی ہیں کہ وہ بچے کے ذہن میں شروع سے ہی وہ ڈالا شروع کر دیتے ہیں ہم لوگ کہ وہ فلان جو ہے وہ کافر ہے یہ کرسچن جو ہے اس کو اپنے ساتھ نہیں بڑھانا کھانا نہیں کھانا اور بھی اس طرح کے ہندو کے ساتھ تو خیر بہت زیادہ ہی ہم نے دیکھا کہ ڈسکریمنیشن جو ہے وہاں پر جو ہمارے جنوبی پنجاب میں اور صدق اندر ہوتی ہے تو وہی جب وہ یہاں سے نکل کر باہر جاتے ہیں تو وہ ان کے مائنڈ میں وہ چیزیں بیٹھی ہوتی ہیں کہ وہ ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے وہ کرنا ہے ان کو ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے کا ہمیں جو ہے وہ ان کی نظر میں ان کی سوچ ہے کہ کچھ سواب شاید ملے گا یا کچھ ہمیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی تو یہی وجوہات ہے کہ وہ اس طرح کے جو واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے کہ جس میں جو بعد میں پتا چلتا ہے کہ مسلم انوالو ہیں تو وجوہات یہی ہیں کہ ہماری ایک سوچ جو ہے بنائی گئی ہے جو اس کے پیچھے بہت ایک لمبی جو میں کہتا ہوں کہ اس کی اوپر بھی محنت ہوئی ہے کہ ان کو کیسے ریڈگلائز کرنا ہے ان کو کیسے ایک اس طرح کا شہری بنانا ہے کہ جو دوسروں کے لیے نقصان کا باعث ہو جس کی وجہ سے باقیوں کو نقصان پہنچے تو میرے خیال میں یہاں پر ہمارے جو علماء اکرام ہے ان کا کردار جو ہے مجھے کوئی اچھا نہیں نظر آ رہا نہ تو دیکھیں ہم پانچ بقتی نماز تو ہر مسلمان پڑتا ہے یا نہیں پڑتا وہ ایک الگ بات ہے لیکن جمعہ والے دن کوشش ہوتی ہے مسلمان کی کہ وہ مسجد میں جائے تو جب وہ مسجد میں جاتا ہے مسجد میں جا کر کیا سننے کو ملتا ہے کہ جی جنگ بدر کے اندر جو ہے وہ جہاد ہوا تو اتنے کافروں کو مارا گیا تھا اور اتنے مسلمان تھے اور ان کی وجہ سے اتنے وہ جنت میں گئے مسلمان اتنے جو وہاں سے غازی بنے ہیں وہ ان کو بھی جنت کی بشارتی بشک بشک وہ باتیں ہیں لیکن آج کل کے اگر ان کو ہم آج کل کے محول کے ڈھالیں یا آج کل کے لوگوں کے مائنڈ میں وہی چیزیں ہم بٹھانے کی کوشش کریں کہ آج بھی آپ جو ویسے ہی محول بنائیں آپ بھی ابھی دوبارہ سے غزبہ کریں یا آپ اس طرح جہاد کریں یا یہ سارے کام کریں تو وہ پھر ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک مائنڈ سیٹ کریئٹ آہستہ 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 سلو پالنی کی طرح وہ ایک مائنڈ بند جاتا ہے کہ وہ ہم اس طرح ہم نے کرنا ہے ہم نے اس طرح کرنا ہے ہم نے یہ کام کرنا ہم نے وہ کام کرنا ہے تو یہ ایک خطرناک قسم کی سچویشن جو ہے وہ آہ کریئٹ ہو جاتا ہے آہ ایران کا کیپیٹل ہے تہران آہ آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں سیکیورٹی لیپس بھی تھا جی میں اس طرح آتا ہوں بالکل ٹھیک آپ نے کہا صحیح صرف میں اشارہ کیا یہ سیکیورٹی لیپس پہلی دفعہ نہیں ہے یہ سیکیورٹی لیپس ابراہیم رئیسی صاحب کا جس طریق اس ہیلیکاپٹر کا کریش ہوا ہے وہاں بھی ہم کو نظر آیا ہے اس پر بات کرنی چاہیے اور یہ تو بہت بلیٹنٹ یعنی آہ میں سمجھتا ہوں لیپس ہے اور ایران اپنی اس ذمہ داری سے عوضہ برا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک مہمان کی حفاظت کرنے میں ناکام ہوئے ہیں انڈیا اور اسرائیل کی ایک ہی سٹریٹیجی ہے اور یہ ان سے بڑا نیشنلز کون ہوگا اور اس وقت انڈیا کو نیشنلزم کا ٹیکہ موڈی صاحب نے لگا ہے ان سے بڑا نیشنلزم کون نیشنلز کون ہوگا اور آپ کے اندر نیشنلزم نہیں ہے اور جو انہوں نے دو حملے کیا دونوں کے اندر بکلا اب اس سے وہ they have come to the point of no return they have come to the point آخری کارڈ جس وہ کہتے ہیں وہ کھیلنا وہ کھیل نمازکار دوستو اسرائیل ذرا بھی نہیں سوچ رہا اسرائیل جو ہے وہ ذرا بھی نہیں سوچ رہا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچانے والا جو بندہ ہے وہ چاہے ایران میں بھی جا کر بیٹھا ہے یا پھر فلسطین میں ہے یا پھر کہے کی کسی اور جگہ پر ہے وہ اس کو سیدھا ٹھوک دیتے ہیں جیسے پچھلے دن ہوا حماس کا جو لیڈر تھا اس کو مارا گیا تھا مطلب کی یہ بات سوچنے پڑے گی کہ ہم جو ہے وہ کئی بار کتنی چیزوں پر سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور جب کوئی اسرائیل کو پتا بھی ہے کہ ایران کے پاس اچھی خاصی میسل ٹیکنولوجی بھی ہے لیکن پھر بھی اسرائیل نے دوسرا نہیں سوچا کہ وہ آس پاس ایسے سے کنٹری سے گیرا ہوا ہے کہ وہ ایک بار مطلب کی وہ اس چیز پر نہیں چھوڑ سکتا کہ اس بار جانے دیتے نیکس ٹیم دیکھ لیں گے ایسا نہیں کر سکتا جب ایک بار ہوا ہے تو اسی سمیں پر اس کا جواب دینا پڑے گا لیکن بات یہاں پر سٹاپ نہیں ہوتی بات یہ بھی ہے کہ اس کے بعد حافظ سے کبھی سمیں آنے والا ہے اور ہو سکتا ہے کہ انڈیا اور ایزرائل مل کر یہاں پر بھی کچھ کریں تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے اسے کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتا ہے اور ہاں دوستو سوپر ٹینکس کے ذریعے ہمیں مدد کرنا نہ بھولے ایران کا کیاپیٹل ہے تیران آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں سیکیورٹی لیپس بھی تھا جی میں اس طرح باتا ہوں بلکل ٹھیک آپ نے کہا صحیح صرف نے اشارہ کیا یہ سیکیورٹی لیپس پہلی دفعہ نہیں ہے یہ سیکیورٹی لیپس ابراہیم رئیسی صاحب کا جس طریقہ سے ہیلیکاپٹر کا کریش ہوا ہے وہاں بھی ہم کو نظر آیا ہے اس پر بات کرنی چاہیے اور یہ تو بہت بلیٹنٹ یعنی میں سمجھتا ہوں لیپس ہے اور آہ ان دہ ہارٹ لینڈ آف تہران ان دہ سینٹر آف تہران پاسداران کے گیسٹ ہاؤس میں جو شخص جائش پرزیر ہو سوائے اس کے کہ وہاں کوئی چپ رکھی گئی ہو اتنا پرسائسری نشانہ بنانا کسی کو جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا ہے تو یہ اندر سے سیکیورٹی لیپس ہے سیکیورٹی بریچ ہے اور ایران اپنی اس ذمہ داری سے عوضہ براہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک مہمان کی حفاظت کرنے میں ناکام ہوئے ہیں کہ بہت سارے لوگ بھارت کے اندر جو ہے وہ اسماعیل حانیہ کی جو موت ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ this is good riddance مضالب ٹھیک ہے اچھا ہوا چلا گیا ہے کئی لوگوں کا پاکستان میں یہ کہنا ہے کہ انڈیا اور اسرائیل کی یہ کی سٹریٹیجی ہے انڈیا کی بھی سٹریٹیجی یہ ہے کہ وہ اکثر پاکستان کے اندر لوگوں کو اسیسینیٹ کرتا ہے حافظ سعید کی آپ کو پتا ہے کہ گھر کے بایر سویسیٹ تمہار کے ہوئے تھے اب بہت سارے اگلے دل پندرہ بیس لوگوں کو اسیسینیٹ کیا گیا جو کشمیر کے ریٹیٹ کہیں نہ کہیں کہ آپ کو یاد ہے پچھلے فارم سیکٹر نہیں اس کے اوپر پرس کانفرنس بھی کی اسرائیل بھی ایسے ہی کرتا ہے کہ اسرائیل دوسرے ملکوں میں جا کے اسیسینیٹ کرتا ہے تو آپ کو لگ رہے گی کہیں یہ بھارت اور اسرائیل نوٹس تو نہیں ایکسچینج کرتے کہ بھائی یہ چیزیں جو ہیں وہ اور اسی لیے کیونکہ جیسے ہماس جو ہے وہ اس کی غصہ کے اندر ٹینلز نکل دی ہیں تو اب انڈیا کی جو فورس ہے وہ کہتی ہے کہ کشمیر کے اندر بھی ٹینلز موجود ہیں تو مطلب they're coming up with the same mindset کہ ہمیں جہاں پہ enemy ہے وہاں جا کے مارنا ہے تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا اور اسرائیل کو یہ پتا چل گیا ہے کہ offensively کھیلنا ہے ہے کہ ان کے اندر کوئی سمیلیریٹی جا ہے اور یہ پانچ ہے کہ اس میں اسرائیل نے حملہ کیا ہے چیما صاحب لوکیشن آنیا کی کس نے بیچی ان کے پاس شکور صاحب کی بیروت کے اندر لوکیشن بیچی گئی ہے کسی لبنانی ادر لبنانی نے بیچی ہے ادر کسی ارانی نے بیچی ہے چیما صاحب اسی اعت پہنے دی گالی جیڑا جیڑا مول اللہ آجے اب مجھے یہ بتائیں بھارت میں جتنے بندے مروائے ہیں پاکستان کے اندر وہ سارے پاکستانیوں نے مارے ہیں پیسے لے کے مارے ہیں تو ان کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں ان کو کیا بلیم گیا ہے ان کے پاس آج پیسے ہیں وہ دے لیتے ہیں مازی میں کیوں ہی دے سکے آج مازی میں اتنا پیسہ ان کے پاس تھا بھی نہیں سورسیز بھی نہیں تھے پاکستانی اتنے فارسیل نہیں ہوں گے آج ریٹ لانکیشی رانی نے پیسے بنا دی ہیں آج اس نے لوکیشن بیچی تھی آنیا ہے کی فلان جگہ اٹھا رہا ہے ادھر شکور کی بھی بیچی لکیشن اور یوگیوں سے بڑا نیشنلز کون ہوگا اور اس وقت انڈیا کو نیشنلزم کا ٹیکہ موڈی صاحب نے لگا ہے ان سے بڑا نیشنلزم کون ہوگا اور آپ کے اندر نیشنلزم نہیں ہے اور جو انہوں نے دو حملے کی ہیں دونوں کے اندر پوکلا اب اس سے وہ آخری کارڈ جس وہ کہتے ہیں وہ کھیل نہ وہ کھیل اب اس کے بعد صرف ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہرشیہ چینہ کس لیول تک آگے جاتے ہیں یا پھر ہزبولہ اس کو کس لیول تک آگے لے کے جاتا ہے میں پہلی دفعہ میں نے اس سارے سلیریل کو بڑا سیریسلی لیا ہے کہ اس کے بعد اب جو بھارت کے ساتھ کہ بھارت نے اس کو اپریشیٹ کیا اور وہاں پہ ایک بڑے پیمانے پہ لوگ جو ہیں وہ اس کی اس پہ خوشیاں بنا رہے ہیں اور اس کو وہ پھر کشمیر سے جوڑ رہے ہیں کہ کشمیر میں بھی اسی طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہے اس میں ظاہر ہے اسی طرح کا عمل کیا جا سکتا ہے تو دیکھیں یہ بات بھی وہاں جا کے بیٹھتی ہے کہ بھارت کی اندر ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی اسی ہے جو اسرائیل پلسٹائن کانفلکٹ میں اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں اور کھل کے کرتے ہیں یہ پرائم منسٹر ناریندر موڈی نے اور ان کے جو دیگر اسوسیئیٹس ہیں انہوں نے ماضی میں باہر آئیس کا جو ہے وہ ذکر کیا کہ جی یہ ہم کر رہے ہیں انکنڈیشنل جو ہے وہ اسرائیل کی ہم سپورٹ کرتے ہیں اس کانفلکٹ کے اندر یہ ہے اور ماضی میں تو بھارت جو ہے one of the top country جو کہ تقریباً تیس پہ تیس سال تک continuously جس نے کہ آپ سپورٹر نمبر ون بھی اگر کہیں تو اس میں کوئی مغالتہ نہیں ہے تو یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں اس طرح لوگوں کی اپینین بدلتی ہے وہ ظاہر ہے کہ بھارت کے اندر بھی جو انٹرنیشنل موومنٹس ہیں ان کو اسی طریقے سے دیکھا جاتا ہے ظاہر ہے آپ دوسری سائیڈ سے بھی کوئی رسپانڈ آئے گا دیکھیں کس لیول کا آتا ہے امیر کا یہ کہاں جاتا ہے انیکشن کا سال ہے یہ سارے کوئیسٹن مارک ہیں اس کو رشیہ چائنا کس طرح لیتا ہے اس کو اسلامیک ورلڈ کس طرح لیتی ہے جان تک کشمیر کی بات ہے تو وہاں پہ بھی اگر کوئی آپ اس طرح کی عزب عزب پیدا کر دیں گے عزب المجاہدین اور عزب فلان یا اس طرح کے جو ہے وہ اماس ٹائپ فنڈامنٹلسٹ ٹیروریسٹ آرگنیزیشنز اگر آپ کشمیر میں بھی پیدا کریں گے اور وہ بھارت کے خلاف اس طرح کی جو ہے وہ دہشت کردانہ کاروائیوں کریں گے تو بھارت اس کو اس سے جوڑے گا اور دیفینٹلی پھر وہ یہی کہیں گے کہ اس کے جواب میں ہم ریٹیلییٹ کریں گے اور اسی طریقے سے کریں گے جس طرح باقی ملک ان کے خلاف جو اس طرح کی کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا ڈسٹنس یہ رکھنا چاہیے اور میں شروع دن سے یہ کہہ رہا ہوں جب یہ کانفلک شروع ہوا تھا کہ ہماس کو اس طریقے سے آپ ایک انکنڈیشنل قسم کی ایک غیر متنازہ قسم کی فلسطینی عوام کی نمائندہ آرگنائزیشن نہیں قرار دے سکتے جس پہ پاکستان انسسٹ کر رہا ہے اور جو بہت بڑی غلطی ہے یہ بالکل اسی طرح کی غلطی ہے جس طرح آپ افغانستان میں طالبان کو افغانستان کے جو ہے مقادر اور اس ملک کا مالک قرار دے کے تو ان کی اہرباد پہ ساتھ کرتے رہے بنیادی طور پہ ہماس کوئی الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے جو کسی فری اور فیئر الیکشن کے ذریعے کسی دیمارکریٹک پراسس کے اندر آکے تو فلسطینی عوام کی نمائندگی کے دعویٰ کر سکے بہت 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 بہ